اکرام سیگل صاحب یہ بتائیں کہ اسی پہ پہلے تو آپ کومنٹ کیجے گا کہ یہ اداروں پر دن رات ان کے خلاف حرزہ سرائی کرتے کرتے یہ یکدم جو خود کو نظریہ کہتے تھے انقلاب لانے کی بات کرتے تھے تو ایسا کیا ہوا کہ نظریہ جھکتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کیا وہ جو باتیں تھیں کہ جناب لندن امریکہ اور سعودی عرب سے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کے حق میں کوئی نہ کوئی چیز کروالی جائے ہمارے اداروں سے انہوں نے انکار کر دیا ہے اس میں ناکام ہو گئے کیا وجہ بنی کہ آج اداروں کے ساتھ مل بیٹھنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں دیکھیں آیاز نے بڑی اچھی طرح اسپین کی ہے اور میں کوئی داد دیتا ہوں اس بات پر یہ جتنی بھی مصیبتیں نواز شریف پر آج آ رہی ہیں یہ مریم بیوی کے ویس ہیں اور آپ دیکھیں یہ وہ نواز شریف نہیں ہے جو ہم جانتے تھے نواز شریف جو کچھ اس کی لہجہ ہو جو کچھ اس کا رویہ ہو لیکن جس طرح ابریسیو نیچر اور جس طرح اٹیک کرنا فوج کو اور جوڈیشری کو یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اور یہ نہیں ان کو بار بار موقع ملا دیکھیں ڈان لیکس کی اوپر کس کو نہیں پتا ہے کہ مریم بی بی اسکنڈن وارڈ تھی سب کو پتا ہے یہ رہیل شریف صاحب اس زمانے میں جنٹلمنلی اپنا وہ دکھا گئے اور کہ عورت تھی اور ایک پرائم نسٹر کی بیٹی تھی لیکن اس کے لاوہ ان نے نہیں چھوڑا اس نے وہ کرتی رہی اور اس کے وجہ سے وہ سب سے سٹرینڈ ہوگے دیکھیں ایاز صاحب نے بات کی ان کے سب سے کلوز ساتھی اپنے بھائی کے لاوہ چودری نسار تھے چودری نسار has been very loyal to him اور چودری نسار تک کوئی مریم بی بی کی وی سے ان لوگ نے چھوڑا اور آپ دیکھیں نو مہینے ہو گئے یہ بات کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں جوڈیشری کو اٹیک کرتے ہیں فوج کو جوڑیشن